قوموں کو تباہ کرنے کے لیے دشمن کے حملے کی ضرورت نہیں ہوتی بانی پیٹیا کی صحافیوں سے ویرس میں گفتگو کہا ایسا کون سا ایٹم بم پھٹا تین سال میں ہماری کرکٹ بنگلہ دیس سے نیچے اور تباہ ہو گئے کرکٹ ایک ٹیکنیکل کھیل اس پر سفارش بٹھا دیے گئے رمیز راچہ میرا رشتہ دار نہیں ایک پروفیشنل کرکٹر تھا بڑے صحاب نے اپنا چیرمن پی سی بھی رکھ لیا یہ کرپٹ ہے چیف جسٹس نے دھائی ماہ سے نیب ترامیم اپیل کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے انتظار کیا چرہ آہے ایک سو نوے میلین پاؤنس ریفرنس پہ سزا ہو تو فیصلہ سنائیں بلوچستان اور آرخ خیبر پختون خواہ میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی سرکوں پر پہرے دیے جا رہے ہیں مسلح قوتیں وہاں حکومت سے ٹیکس وصول کر رہی ہیں بلوچستان میں جا کر لوگوں سے بات کریں کیا حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود پیسلہ کر سکے جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل رحمان کا ایوان میں ظاہر خیال کہا ایوان ان معاملات پر غور نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا بلوچستان میں صورتحال انتہائی سنگین ہیں نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کسی اور پر ذمہ داریہ ڈالنے سے کام نہیں بنے گا ہم پروکسی جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہمارے مفات کی جنگ نہیں ہیں عالم قوتیں صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہیں آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے سینئر سیاسی قیادت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے ملک کو ہماری ضرورت ہوئی تو اس کے چپے چپے کے لیے ہماری خدمت حاضر ہے سردار اختر منگل سے پاکستان تحریک انصاف کے وقت کی ملاقات استیفہ واپس لے کر پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے مشترکہ جدوجہد کریں پی ٹی آئی قیادت کا اختر منگل کے لیے پیغام پیغام میں کہا گیا اپوزیشن اتحاد کے پلیٹ فارم سے آئینی جدوجہد جاری رکھیں اختر منگل کا استیفہ واپس لینے سے انکار کہا بلوچستان کے حالات سنگین نوائیت کے ہیں رسلہ واپس لینا مشکل ہے اب باتشیت کا وقت گزر چکا بلوچستان کے اصل مسائل کو کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہنگامی اجلاس طلب اجلاس کی سربراہی الائنس کے سربراہ محمود خان حچزائی کریں گے اجلاس میں سردار اختر منگل کا شریک ہونے کا فیصلہ اپوزیشن اتحاد سردار اختر منگل استیفہ اور سیاسی جدوجہد پر مشاورت کرے گا جلسے اور احتجاجی تحریک کے سلسلے میں مشاورت کی جائے گی اپوزیشن الائنس اجلاس میں شرکت کے لیے اتحادی جماعت کو آگاہ کر دیا گیا حکومت اور بین پی منگل کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ناکام حکومتی وفد سردار اختر منگل کو قائل کرنے میں ناکام رہا اختر منگل کہتے ہیں انہوں نے مجھے قائل نہیں کیا میں نے انہیں قائل کر لیا استیفہ واپس لینے کا فیصلہ نہیں کیا بلوچستان کے استحصال کا مسئلہ ہر حکومت میں اٹھایا وفاقی حکومت بلوچستان کے مسائل سمجھ نہیں پا رہی میں نے کسی مشکل زبان میں بات نہیں کی رانہ سناؤلا نے کہا اختر منگل سے پارلیمنٹ میں رہنے کی درخواست کی امید ہے سردار اختر منگل اپنا استیفہ واپس لے لیں گے سپیکر قومی سملی نے اختر منگل کے استیفے پر کاروائی روک دی حکومت کی سپیکر سے اختر منگل کا استیفہ منظور نہ کرنے کی درخواست اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول موتل الیکشن کمیشن کے مطابق بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کے بعد انتخابات کا شیڈیول تاہکم ثانی موتل کر دیا گیا اسلامباد کیپیٹل ٹیریٹری لوکل باڈی ترمیمی ایکٹ تیس اگست کو منظر ہوا الیکشن کمیشن نے انتیس ستمبر کو اسلامباد میں لوکل باڈی سیلیکشن کے نقاط کا ایران کیا تھا مسلم نکدون کے راہنما حنیف عباسی نے تحریک انصاف کے عراقین کو نشانے پر رکھ لیا قوم اسمبلی میں سارے خیال کرتے ہوئے کہا آپ کو کانٹا نہیں چوبا سارے باہر پھر رہے ہیں آپ کی گفتگو کا انداز دیکھ کر بہت افسوس ہوا خدا کا خوف کریں دنیا پاکستان پر حملہ آور ہو چکی ہے اور آپ ان کے آلائکار بن رہے ہیں فنڈنگ شاید اسی کام کے لیے ہے کہ آپ نے فوکس ایک ادارے کو کرنا ہے ابھی تو ملٹری کورٹ بھی ہے سب کو نظر آ رہا ہے آپ نے پلاننگ کے تحت حملہ کیا آپ کا بچنا ناممکر ہے فوج اتنی کمزور نہیں کہ آپ گالیاں دے کر دمالیں گے رہو فسن نے کہہ رہا ہے ہماری فوج سے رابطیں ہیں کس کے کہنے پر جلسہ منصوب کیا ابھی بھی موقع ہے معافی مانگے میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ہوں نواز شریف پر فردی جرم جنرل مشرف نے آیت کی عمر ایوب کہتے ہیں سپریم کورٹ پر ان کے ورکرز نے حملہ کیا چیف جسٹس کو ہتکڑیاں لگانے کا پروگرام بھی نواز شریف نے کیا خواجہ اسف نے پہنچ کے بارے میں بات کی تھی ہنیفہ باسی نے میرے خاندان کے بارے میں بات کی انہوں نے فورن فنڈنگ کے بات کی پہلے ایفی ڈیرین فنڈنگ کے بارے میں بتا دیں قومی اسمبلی اشتاست میں بشتی بلوں میں ریلیف کی بازکش مہرین رضاق بھٹو نے کہا آئی ایف نے پجاب حکومت سے کہا ہے کہ جو دو مہینے کا ریلیف دیا ہے وہ واپس لے لیں بشتی کی بلوں میں ٹیکس بہت زیادہ ہے جواب میں وفاقی وزیراعاصم نصیح تارڈ نے کہا ایک سو دو سو یونٹ کی کیٹیگری کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری کہا گیا ہے گردشی کرزہ اٹھائیس سو عرب تک چلا گیا انرجی سرپلس ہے جس کا کاسٹ پر بناتے ہیں وہ ریکاوری نہیں ہوتی تو گردشی کرزہ بڑھے گا سمارٹ میٹرز ٹرانسفارمرز پر لگانے کی انڈرسٹیننگ ہوئی ہے سمارٹ میٹر ٹرانسفارمرز پر چلے جائیں گے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں ایمکیم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا فیڈر کے بجائے ایم پی ٹی وائرس ویسلی بندش کا سسٹم بنائیں پورا فیڈر بند کر دینے سے بل دینے والا بھی بل نہیں دے گا یہ ان نقصانات کو اور بڑھائے گا یہ نہیں چل رہا کہ کون چور ہے جو بل در دے رہا ہے وہ بھگت رہا ہے قومی سمنی میں آصفہ بھٹو نے ملک میں گیس کی شدت کلت سے متعلق سوال اٹھا دیا وزیر پیٹرولیوم مصطادق ملک نے جواب میں کہا ملک میں گیس کے وسائل ہر سال کم ہو رہے ہیں جو گیس ہمارے پاس ہے نہیں وہ ہم کیسے دیں حل یہ ہے کہ باہر سے امپورٹ کر کے لوگوں کو فراہم کریں باہر سے گیس مہنگی ہے وہ لوگوں کی قوتیں خرید میں نہیں ہوتی کچھ نئے بلوکس کو آکشن کیا جا رہا ہے تاکہ پیداوار زیادہ ہو مصطادق ملک نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے اٹھارہ ملین ڈالر جرمانی سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اٹھارہ ملین ڈالر کا نمبر نہیں سنا اور کوئی پینلٹی کا تخمینہ نہیں لگا اٹھارہ ملین ڈالر کا ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مصطادق ملک نے اس حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ دینے کی پیش کش بھی کر دی سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے آئی پی پیس کے معاملے پر پورے ایوان کی کمیٹی بنانے کی تجویز دے دی ایوان میں زارے خیال کرتے ہوئے کہا لوگوں میں بڑا ابحام ہے پورا ایوان بیٹھے مہارین کو بلایا جائے آئی پی پیس کے بارے میں صحیح اور مکمل معلومات ایوان کے سامنے رکھی جائیں اگر اس مسئلے کا حل نہ نکلا تو معاملات مزید گھمیر ہوں گے پورے ایوان کی کمیٹی بنا کر مسئلے پر کوئی پیش رفت کی جائے حکومت کے لیے ایک اور مشکل آئی ایم ایف ایگزیگیٹیو ووٹ سے ایکسٹرنل فائنانسنگ کے مصوری کے لیے ڈیڈ لائن نہ مل سکی وزارت خزانہ اور عالمی مالیاتی پیڈ میشن کے درمیان ایکسٹرنل فائنانسنگ پر ورچل مزاکرات ہوئے ہیں ایوان بیار حکام نے بھی ورچل مزاکرات میں محصولات شارٹ فال پر باتشید کی وزارت خزانہ حکام نے ایم ایف مشن کو ایکسٹرنل فائنانسنگ اقدمات پر آگاہ کیا آندہ ہفتے تک دو سمالک سے کرس رول آور ہونے کی ٹائم لائن دی آئیم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ اگزیکیٹیو بورٹ کی منصوری کے لیے بارہ ارب ڈالرز کرس رول آور پہلے کرانا ہوگا عالمی مالیاتی فیڈ میشن نے روامہ ایف بی آر سے ریونیو شارٹ فال بھی پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ریونیو شارٹ فال پورا نہ کیا گیا تو محصولات حدف پورا کرنے کے لیے ایف بی آر حکام سے پلان طلب کیا جائے گا وجلی بلو کی سبسلی پر آئیم ایف کو اتراز ہے تو بات ہو سکتی ہے وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا صبحوں کے وزیر اطلاعات نہارمو مخارفین کے خلاف بیان جاری کرتے ہیں مریہ نواز نے عوام کے فلاہ و بیبود کے منصوبوں پر دن رات کام کیا دوسرے صبح ناکل کرتے ہیں اور مانتے بھی نہیں سیاسی پارٹی اتنا فضاعت اور گینگ وار کو حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں یہ گینگ وار کسی بھی شکل ہو زیرو ٹالرنس ہے سیاسی مخارفین بجلی بلو کے ریلیف پر سیاست کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی اگر فوجی تنصبات پر حملہ کریں گے تو کیا ان کو لینڈ ریویلو کے حوالی کیا جائے اگر فوجی آفیسر کو پکڑا جا سکتا ہے تو بانی پی ٹی آئی کو کیوں نہیں وفاقی اور صوبائی حکومتی اداروں کا برسلی تقسیم کار کپنیوں کے دو خرب چھپن عرب سے زائد کے نادہ ہندہ ہونے کا انکشاہ وزارت توانائی برسلی دیویشن نے تفصیلات قومی سمبلی میں جمع کرا دی وفاقی حکومت ادارے ڈسکوز کے سنتالیس عرب اکیاسی کروڑ کے نادہ ہندہ صوبائی حکومتوں کے ماتحت ادارے برسلی کے مات میں ایک خرب اکاون عرب چھہتر کروڑ کے نادہ ہندہ نکلے خیبر پختون خواہ میں سیاسی محول گرم وزیراعلا اور گورنر پھر آمنے سامنے دونوں میں محاضر آئی گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی کا وزیراعلا علیہ امین گڑاپور سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ دعویٰ کیا ہے کہ دو تہائی اکسیریت والے وزیراعلا خیبر پختون خواہ راکی انہیں اسمبلی کا اعتماد کھو چکے ہیں موجودہ حالات میں عدم اعتماد کی تحریک آسکتی ہے وطور گورنر انہیں اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہہ سکتا ہوں دو تہائی اکسیریت والے وزیراعلا اپنی اسمبلی میں جانے سے کترہ رہے ہیں چار مردبہ اجلاس ملتوی ہو چکا ہمیں بتایا جائے کہ مشیر کیوں بدلے چاہ رہے ہیں اگر وہ کرپٹ ہیں تو سزا کیوں نہیں تھی چاہتی وزیراعلا پر کرپشن کے الزمات گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی کا لیگل نوٹس چاری وزیراعلا علیہ من گنڈپور کے بھائی ویمبر قومی فیصل امین نے گورنر فیصل کریم کنڈی کو پانچ سو میلین ہرجانے کا لیگل نوٹس پیش دیا نوٹس میں کہا گیا گورنر نے نیچی ٹی وی کے ٹاک شو میں گئی گورنر الزمات پر معافی مانگے بسورت دیگر پانچ سو میلین ہرجان آدھا کریں سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں وفاقی وزیر اطلاعات عطاولہ تارڑ کہتے ہیں معاشر میں انتشار پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے انتہا پسند ناصر بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا سے کمزور طبقے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہم نے فاک چیک کا نظام مطالف کرایا شباز شریف کی جالی حکومت میں شرمندگی کے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں مشیر اطلاعات خبر پخونخواہ بیرسٹر سیف کا کامیکٹر کے ٹیم کی بدترین شکست پر ادعمل کہا بنگلہ دیش کی ہاتھوں اپنے ہی ملک میں وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا جالی حکومت کی ترجیحات پی ٹی آئے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ ہیں جالی حکومت نے کرکٹ شائکین کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچائی عرشت ندیم نے اپنی محنت پر ریکارڈ بنایا حکومت کا کوئی کردار نہیں تھا عرشت ندیم کے جیت پر شہباز کی شو باسیاں اور راج کماری کی ڈراما باسیاں قابلے دی تھی ڈراما باسوں کو اب کامیکٹر کے ٹیموں کی بدترین کارکردگی پر سام سنگیا ہے توہین الیکشن کمیشن کیس بانی پی ٹی آئی اور فواد چودری کے خلاف سامات انیس ستمبر تک ملتوی بانی پی ٹی آئی کے جانب سے نائیم ہندر پنجوتھا الیکشن کمیشن میں پیش نائیم پنجوتھا نے کہا فواد چودری نے انیس ستمبر تک کیس کلتبہ کی درخواستی تھی ممبر سے نصار درانی نے کہا وہ کیس الگ ہے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا فواد چودری کو حاضری سے سخصان کی درخواست دینی چاہیے تھی حکام الیکشن کمیشن نے کہا عشبانی پی ٹی آئی کے خلاف دواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونا تھے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو سکتے ہیں نائیم پنجوتھا نے عدالت میں کہا جیل حکام کے مطابق ویڈیو لنک کی سہولت موجود نہیں پنجاب میں پاور شیرنگ پیپس پارٹی نے نون لیگ کو اپنے مطالبات اور تجاویز سے آگا کر دیا پیپس پارٹی کے پنجاب میں کمیشنرز ڈی سی ڈی پیو سمیں دیگر اثران سے کام کرانے کے لیے زلہ کی سطح پر کمیٹیاں بنانے کی تجویز سے دی پنجاب میں انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے عراقین کو فنڈز فراہم کرنے کا بھی مطالبہ ہر زلے میں پیپس پارٹی نے دو لاؤ افسران کی تیوناتی کا بھی مطالبہ کر دیا پیپس پارٹی نے تمام تر مطالبات کورڈینیشن کمیٹی کے ممبر اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو پیش کر دیے بلوچستان میں دہشت گردوں کو کوئی ریایت نہیں ملے گی بلوچستان میں حالیہ دنوں میں دہشت گردی دیکھنے میں آئی یہ مٹی بھر دہشت گرد سوفٹ ٹارگٹ دھومتے ہیں یہ بسوں سے اتار کر معصوم لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں بلوچ ہمیشہ جنگوں میں رہا روایات کے مطابق چیزیں ہوتی تھیں یہ بلوچیت کے نام پر ضرور ہے لیکن ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں یہ کسی بلوچ نے پشتون یا پنجابی کو نہیں مارا یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سوناوے ملین پاؤنڈز ریفرنس سمانت بانی پی ٹی آئے بشرا بی بی کمرہ عدالت میں پیش وکیل نے بشرا بی بی کے بریت کی درخواست پر دلائل دیے عدالت نے چیرمن نیپ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کو غیر موثر قرار دے دیا بشرا بی بی کے بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کل سنایا جائے گا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر پابلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کے چیرمن منتخاب اسمبلی سیکیٹریٹ کے باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری سیکیٹری جنرل پنجاب اسمبلی چودری عامر حبیط نے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کو چیرمن پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نوٹفیکیشن دیا ہے لاہورہائی کورٹ کے حکم کے باوجود چودری پرویز الہی اور اہلی خانہ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نہ نکالنے پر سیکیٹری داخلہ سمیں دیگر کو نوٹیسز جسٹس شمس محمود مرزا نے ریمارکس دے جس نے میرے احکامات پر عمل نہیں کیا اس کا اعتصاب ضرور ہوگا دورانے سماس سرکاری وکیل نے کہا پرویز الہی پر ٹرائل کورٹ میں زیر سماس مقدمے میں فرد جرمائد ہونے والی ہے اس بنا پر عدالتی حکم پر عمل نہ ہوا جسٹس شمس محمود مرزا نے ریمارکس دے ٹرائل کورٹ میں زیر التواہ کیس کا میری عدالت سے کوئی تعلق نہیں اسلحہ شراب برامدگی کیس اسلامباد کی مقامی عدالت میں علی امین گھڑاپور کی طبی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مصرد ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری عدالت کا ایسے چھو اتھانہ بھارا کہو کو کل علی امین گھڑاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم گھر میں ویگو ڈالے آگئے بندہ اٹھا لیا مگر ایسے چھو سمیت کسی کو پتا ہی نہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جیسٹس بابر ستار کے اسلامباد سے لاپتہ فیضان عثمان کی بازیابی کی درخواست پر دوران سمات ریمارکس آجی اسلامباد علی ناصر عزی عدالتی حکم پر عدالت میں پیش الزام خفیہ دارے کے اوپر ہے تو کیا آپ نے وہاں سے کچھ پوچھا عدالت کا آجی سے استفسار ریمارکس میں کہا میں آپ کو پیر تک کا وقت دی دیتا ہوں جا کر ان سے بات کریں لوگوں کے تحفظ کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے آپ اپنی ڈیوٹی کریں عدالت نے آجی اسلامباد کو لاپتہ فیضان کی بازیابی کے لیے دس ستمبر تک کا وقت دی دیا لاہور ہائی کورٹ پر ملزم عمران کی درخواست زمانت پر سمات آجی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور عدالت کے روبر اوپیش عدالت نے آجی پنجاب سے صلح نحامے کی بنیاد پر مقدمات نمٹانے کی تفصیلات طلب کی آئی جی صاحب تین لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد مقدمات کے چالان کہاں ہیں ان چالانوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا چیف جسٹس کا آئی جی پنجاب سے سوال آئی جی پنجاب نے جواب میں کہا عدالتی حکوم کے بعد تقریباً پنجاب میں ڈیڑھ لاکھ چالان جمع ہو چکا چیف جسٹس نے ریمارک سیئے آپ سسٹم اپگریٹ کریں کیا وہ عدالت نے ٹھیک کرنا ہے یہ تو پنجاب حکومت کا کام ہے مانسون کا نیا سپیل ملک بھر میں آج مسلہ دار بارش کی پیشک ہوئی اسلامباد اور گرد نواب میں تیز ہواوں اور گرہ چمہ کے ساتھ بارش کا امکان ایبیٹ آباد مانسیرہ ہریپور بیٹ گرام کوئستان سواد اور گرد نواب میں گرہ چمہ کے ساتھ بارش کا امکان پنجاب کے بیشتر اسلام میں بھی تیز ہواوں اور بارش کا امکان ندین علمی تغیانی کا خدشہ مقبوزہ کشمیر سے آنے والے دریا کا ریڈ الڈر جاری مقبوزہ کشمیر سے آنے والا پانی کا ریلہ ازاد کشمیر کے دار الحکومات مظفر آباد سے گزرے گا